سٹیٹمنٹ آپ کو سناتے ہیں زرطاج ابھی آپ نے احمدان ماہوں کی زندگیوں کو خطرے کا ذکر ایک آج بریسٹر گوھر نے بیان دیا ہے وہ ناول پرنڈی میں بشرا بی بی اور عمران خان سے ملاقات کے بعد دکھائیے گا بشرا بی بی کو ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طرح اس کو کنوکشن ہوئی ہے چودہ سال اس کیس میں بی بی کو رکھا گیا ہے وہ آئسولیشن میں گھر میں اکیلی ہے اس کو ہمیں بہت خدشہ ہے سلو پوائزننگ بی بی کی کی جا رہی ہے خان صاحب نے آج میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ سلو پوائزننگ پہ ہمیں شدید خدشہ ہے اس سلو پوائزننگ کی ذمہ دار اس ملکے طاقتور حل کے ہوں گے آپ زرطاج بتائیے گا کیونکہ میں نے جو اپنے مختلف ریپورٹرز کی خبریں پڑھی ہیں اس کے مطابق پہلے تو انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ شاید ان کو شہد میں کچھ ملا کے زہریلی چیز دی گئی ہے اب انہوں نے کھانے کے اندر کہا ہے کہ ان کو کوئی یہ جو کوئی ٹوائلٹ کلینرز وغیرہ ایسٹرز یوز ہوتے ہیں شاید وہ پروبیبلی اس کے کچھ ڈرابز ان کے کھانے میں ملا کے ان کو دیئے گئے ہیں تو کیا کہانی کیا ہے ایکزیکٹلی آپ کی زبانی اگر پتا چل جائے دیکھیں ملک صاحب بھاتیں تو بہت ساری ہیں بات پھر میں وہیں سے اگر شروع کروں کہ دو سال سے جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ خان صاحب نے پاکستان کی انڈیپینڈنٹ فارسن پالیسی کی بات ایبسلوٹلی ناڈ کہہ کے جو کر دیتی تو وہ سزا ابھی تک بگت رہے اکتیس سال کی رات و رات ان کو سزا دی گئی لیکن الحمدللہ خان صاحب اتنے بہادر اور اتنے لیڈر لیڈر ہے کہ نہ ان کے پلیٹریٹس کے رہے نہ وہ بیمار ہوئے نہ وہ پچیس رو پاکستان پیپر پر ملک سے باہر گئے اور جدر سے انصاف کی توقع نہیں بھی ہوتی وہ پھر بھی حالانکہ رات و رات ان کو الیکشن سے ایک دو دن پہلے اکتیس سال کی سزا دی گئی اس کے وجود بھی وہ انصاف اور قانون کا دروازہ کٹ کٹ آتے کہ انصاف بھی یہیں سے ملے گا فیصلے بھی یہیں پر ہوں گے اسے ملک کے اندر جینا مرنا ہے وہاں پہ خان صاحب کو توڑنے کی کوشش میں پھر بچتا کیا تھا کہ چلو انہوں نے سوچا کہ بیگم صاحبہ کے اوپر اڈیک کر دیا جائے بشرا بی بی کے اوپر اب دیکھیں ملک صاحب میں نے کوشش کی ہے کہ میں خان صاحب کو تھو کورٹ میں نے پرمیشن لیے میں ڈیالہ جل جاتی ہوں مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جاتا اسے طرح بشرا بی بی ہیں ان کو ایک پردہ دار خاتون ہے ان کو آسولیشن میں رکھا ہوا ایک تو ان کی پرائیویسی انویڈ ہو رہی ہے دوسرا یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے کہ اب اگر بریسٹر گوھر صاحب زاری باتیں پارٹی کے موجودہ چیئر میں نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کھانے میں یا ایسا ان کے ساتھ ہے کہ ان کو کوئی فوٹ پویزن دیا جا رہا ہے یا ان کو صحت کو یا زندگی کو کچھ خطر ہے تو یہ بڑے سیریس وہ ہے باتیں اور ابھی تھوڑی دیر میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اڈیالا جیل میں خانصہ موجود ہیں لیکن دشتگرد باہر سے اڈیالا جیل کا نقشہ لے کر آ جاتے ہیں اب ملک صاحب بات یہ ہے کہ جب ہم گروں سے نہیں گلتے ہیں یہاں تو پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی اٹھانے کے اوپر پابندی ہے پنجاب پولیس پی ایم ایل این کی اما کے اوپر ہمارے اوپر ایسے اٹیک کرتی جیسے خدانہ خواستہ ہم نے کسی اور ملکہ جھنڈا اٹھایا ہوا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا کہنا آسان ہے کہ ہم اپنا آپ کو پولیٹیکل لوگ چیزوں سے ڈس اسوسیئیٹ کریں جب ایک یہ پارٹی کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو ہماری لیڈران کو بھی فکس کیا جا رہے ہیں ہمیں بھی میں نے کل دیکھیں ملک صاحب میں ڈیرہ غازی خان موجود تھی میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں لیکن میں نے کل پنڈی کی ایٹی سی میں میں نے چودہ ایف آئی آر جو دشتگردی کی محروب پر کی گئی تھی جبکہ میں موجود بھی نہیں تھی پنڈی میں اور میں نے چودہ ایف آئی آر کی جو ہے وہ کل میں نے زمانت کروائی ہے تیرہ سال کے بچے بھی ورکرز وہاں پہ آئے ہوں چودہ سال کی بھی سولہ سال کی بھی کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا کسی پروٹیسٹ کے اندر یا کسی ریلے میں اٹھایا ہوا تھا تو لہذا ان کو سزا دے گئی ہے کہ آپ نے خان صاحب کا کیوں ساتھ دے دیا ہے اب مسئلہ یہ کہ ججز کا معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہو نہ ہو لیکن ججز پاکستان کے ایک بڑی کرسے کے اوپر بیٹھے ہیں جنہوں نے لوگوں کے تقدیر کے معاملے کبھی کبھی تو زندگی اور موت کے بھی فیصلے آتے ہیں ابھی وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں وہ اب نہ خود انصاف مانگ رہے ہیں تو اس پہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف ریاکٹ نہ کرے جو بشہ بی بی کی زندگی کو خطرہ ہے یا خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کیوں نہ اس کے بارے میں ڈیمانڈ کرے کہ اس کو پر انکوائری انہوں چاہیے اور ان کو پروٹیکشن دے دی جائے اور اس لسلہ بند ہو جانا چاہیے یہ تو ملک صاحب صرف یہ بادے آگے اب عید آنے والی ہیں مجھے بتائیں آلیا حمزہ ہے سنم جاوید ہے ڈاکٹر یاسمین راشد ہے شام احمد کریشی صاحب ہے پرویزی الہی صاحب ہے عمر چیمہ صاحب ہے جاس چودری صاحب ہے اور کتنے ہمارے ہزاروں کارکنان ہیں دس ہزار کارکنان تو خدرانہ سنہولہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے دس ہزار کارکنان اٹھا لیے کس خوشی میں آپ نے اٹھا لیے